نمسکار جولپور لائیب میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش تونی اور اب دیکھتے ہیں خبریں وستار سے چوبیس اکٹوبر کو جولپور کے امدی تھانہ انترگت تین آروپیوں سے برامت کی گئی نکلی کرنسی کے معاملے میں نئے چوکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں پور میں پولیس کو آروپیوں سے ملی جانکاری میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ تذکروں کو نکلی نوٹوں کی خیب پشم بنگال کے مالدہ سے ملتی تھی جو بانگرہ دیش کے راستے ہوتے ہوئے بھارت لائی جاتی تھی جس کے بعد معاملے کی جانچ کے لیے جولپور سے چار سدسی دل بھی پشم بنگال کے لیے روانہ ہوا جس میں اب تذکری کے تار روہنگیوں سے بھی ملتے ہوئے پائے جا رہے ہیں جولپور سے گئی ٹیم جانچ میں بی ایس ایف کی بھی مدد لے رہی ہے اب تک کی جانچ میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ چناؤں میں ان نکلی نوٹوں کی خیب کو خپانے کی تیاری کی جا رہی تھی اور عمومن جب بھی اس طرح کی فیک کرنسی ملتی ہے تو مالدہ لنک نشیط طور پر ہمارے لئے ایک چیلنج رہتا ہے اس کو ٹریس کرنا اس میں ایس ایف بھی کام کر رہی ہے اور ہماری لوکل ٹیم بھی کام کر رہی ہے اومتی سے ایک ٹیم بھی ہم نے روانہ کیا ہے ہمارے جو بیچ میٹس ہیں ان سے بھی ہم نے بات کیا جو بیس بینگال میں پوسٹڈ ہیں ہم پورا پریاس کریں گے کہ ایک لوکل لیول پر بھی کوارڈینیشن ہو جائے جو ہماری ٹیم یہاں سے جا رہی ہے وہ اس لنک کو پتہ کریں اور اس لنک کا پتہ کرنے کے پیچھے ہمارا عدیس یہ ہے کہ کیا چناؤں میں اس طرح کی پیسے کو یوز کرنے کی کوئی رڑنیت تو نہیں ہے اس کے علاوہ جو بیسیز جو ہمارا فوکس ہے وہ ایلیسٹ کنٹری میٹ ویپنز پہ ہے ہم نے ابھی پارٹن میں پانچ ویپنز پکڑے تھے ہم یہ لگتار پتہ کر رہے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں ایک اے فوری سیون رائیفل تذکری ماملے کی جانچ اب این آئی اے کرے گی جلدی این آئی اے کی ٹیم جبل پر پہنچ کر منگیر پولیس اور جبل پر پولیس دوارہ کی گئی اب تک کی جانچ کی آدھار پر ماملے کی جانچ شروع کرے گی تین دن پہلے منگیر پولیس پروڈکشن بارنٹ پر آروپی سوریش تھاکور اور پرشوتم روجک کو پوستاج کے لیے لینے جبل پر پہنچی تھی لیکن ماملے میں این آئی اے جانچ کی ادھکاری کشتی ہونے کے بعد منگیر پولیس بنا آروپیوں کے لیے واپس روانہ ہو گئی وہیں این آئی اے دوارہ ماملے کی جانچ کیے جانے کو لے کر جبل پور ایس پی ایمیس سینکہ کہنا ہے کہ جبل پور میں استحت آرمی کے سینٹرل آرڈیننس ڈپو سے بڑے پیمانے پر ہوئی ایک کے فورٹی سیون کی تذکری کے ماملے کی جانچ اب این آئی اے نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے نائی اے کے آج آنے کے بعد اب اس کا سینٹرل آرڈینج ہوا ہے پورا ایک نیشنل انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے وہ اب اس پہ کام کرے گی تو سمبوتہ ہم لوگوں نے بھی ابھی کوئی آگے کی کاروائی نہیں کیے جیسے ہی وہاں کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہم سے سمپر کرے گا تو ہم نے جو بھی ابھی تک انویسٹیگیشن کیا ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ ایک سمپون طریقے سے جو بلپور شہر کے رانی تال چوک کے پاس ستھیت پلاسٹک گودام میں سوموار رات کو اچوانک بھیشن آگ لگ گئی گھٹنا کے بعد اسثانی لوگوں نے تورن تھی دمکل بے بھاگ کو سوچنا دی جس کے بعد قریب تین سے چار گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ بتایا جا رہی ہے ملٹن ہاؤس کی ان کی فرم ہے اس میں آگ لگ جانے کی سوچنا دیا تھا ہم لوگ گاڑی لے کے آئے تو آگ لگی تھی آگ کو پوری طرح بجھایا آگ لگنے کا تاراں اتیاد ہے قریب چھتین نے تیس سے پہتے لاک بتا رہا ہے اس ملٹن فلا اتنا ہی باک کھا بھروڑا آپ دیکھتے ریمش ٹی وی نمسکار